اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ مزمون اردو سبق نمبر 10 ڈاکٹر رادا کرشنان کے بارے میں مطالع کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے ڈاکٹر رادا کرشنان کی تصویر موجود ہے آپ اسے دیکھئے تو سب سے پہلے ہم مصنف کا تاروخ دیکھیں گے اس سبق کے مصنف ہے ڈاکٹر محمد عصد اللہ جن کی پیدائش 16 جون سن 1958 ڈاکٹر محمد عصد اللہ ورود جلہ امراؤتی میں پیدا ہوئے ناکپور میں رہتے ہیں اور درس و تدریس سے وابیستہ ہے درس و تدریس یعنی مولیم کا پیشا تیچنگ جسے کہاں جاتا ہے وہ انشائیہ نگار اور مترجم ہے ان کی بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں بہت بہترین ایک مصنف بھی ہے پاس ستمبو کو ہر سال یو میں آسا تضا منایا جاتا ہے اصل میں یہ تاریخ ڈاکٹر رادا کشنن کی تاریخ پیدائش ہے جو ہمارے ملک کے دوسرے صدر جمہوریہ ہوئے ہیں اس سبق میں ان کی زندگی کے حالات کو دلچس انداز میں بیان کیا گیا ہے تو پیارے بچوں یہ تھا مصنف کا تاریخ ڈاکٹر محمد عصد اللہ جن کی پیدائش 16 جون سر 1958 اور یہ امراؤتی سے تعلق رکھتے تھے ناکپول میں رہتے ہیں اور درس و تدلی سے وہ عبیستہ ہیں آئیے اس کے بعد ہم ڈاکٹر رادا کشنن کے بارے میں مطالع کریں گے جن کی پیدائش پاس ستمبر ہے اور انہی کی پیدائش کی موقع پر ہم یو میں آساتذہ کی طور پر مناتے ہیں پاس ستمبر سن 1888 کو مدراز چننے کے ایک برہمن خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا پاس ستمبر سن 1888 کو مدراز چننے کے ایک برہمن خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا اس کی والدہ کا نام تیرومتی سیتا اور والد کا نام ویرہ سوامی تھا یعنی اگر آپ کو امتیان میں یہ سوال آئے کہ ڈاکٹر رادا کشنن کے والد اور والدہ کا نام بتائیے تو والدہ کا نام ہے تیرومتی سیتا اور والد کا نام ویرہ سوامی تھا ماں باپ نے اس بچے کا نام رادا کشنن رکھا بڑے ہو کر رادا کشنن ایک عظیم فلسفی اور مہر تعلیم کے طور پر مشہور ہوئے آگے چل کر وہ ملک کے صدر بھی بنے تو پیارے بچوں ایک برہمن خاندان میں ایک چھوٹا سا لرکہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام رادا کشنن رکھا جاتا ہے اور یہی بچہ آگے چل کر ایک عظیم فلسفی اور مہر تعلیم کے طور پر مشہور ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ آگے چل کر ملک کے صدر بھی بنتے ہیں اپتدائے تعلیم مکمل کرنے کے بعد رادا کشنن کو مشن اسکول میں داخل کیا گیا اپنی ذہنت کے سبب وہ امتیان میں اچھے نمرات حاصل کر لیا کرتے تھے بچپن ہی سے کافی ذہین تھے جس کی وجہ سے انہیں اچھے نمرات امتیان میں مل جاتے تھے انہوں نے عالی تعلیم ویلور اور چننے کے کالوجیوں میں مکمل کی سن 1908 میں فلسفی میں ایم اے کا امتیان پاس کر کے وہ پریسیڈنسی کالوج چننے میں پروفیسر بن گئے ایم اے یعنی ماسٹر آف آرٹس یہ بی اے کے بعد دو سال کا کورس ہوتا ہے اسے ایم اے کہاں جاتا ہے ماسٹر آف آرٹس تو یہ مکمل کرنے کے بعد وہ پریسیڈنسی کالوج چننے میں پروفیسر بن جاتے اپنی قابلیت سادہ مجاجی اور ملنساری سے اور طلبہ کی دل کو جیت لیتے تھے جب ان کا تبادلہ محسور سے کلکتہ ہوا تو الویدہ کہنے کے لئے طلبہ نے انہیں ایک رت پر سوار کیا اور اسے کھیشتے ہوئے ریلوے اسٹیشن تک لے گئے ڈاکٹر رادا کشنن نے اپنے شاگردوں کی اس عقیدت اور محبت سے بہت متاثر ہوئے اب پیارے بچوں جہاں پہ یہ ملازمت کرتے تھے ملازمت کے دوران ہی ان کا ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر تبادلہ ہو جاتا ہے تو ایسے موقع پر طلبہ بہت گمگین ہو جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک اچھا استاد وہ کھونے والے ہیں اسی موقع پر وہ کیا کرتے ہیں اپنے استاد کو علیویدہ کہنے کے لئے طلبہ نے انہیں ایک رت پر سوار کیا اور اسے کھیشتے ہوئے ریلوے اسٹیشن تک لے گئے ڈاکٹر رادا کشنن اپنے شاگردوں کی اس عقیدت اور محبت سے بہت متاثر ہوئے ڈاکٹر رادا کشنن ایک کامیاب مدرس تھے اور مصنفی رادا کشنن ایک بہت بہترین مدرس اور مصنفی تھے انہیں ساتھ ساتھوں کتابی لکھتے تھے ان کے تصانیف اور مرتب کی ہوئی کتابوں کی تعداد ڈیر سو سے زیادہ انہیں ایک سو پچاس سے زیادہ انہیں کتابیں لکھے ہیں طالبی علم کے زمانے میں ویدوں کی تعلیمات سے متعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی اس وقت صرف بیز برس کے تھے بیز برس کے جب یہ تھے تب انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو کافی مشہور ہوئی اس کتاب کو کافی پسند کیا گیا تھا یہ کتاب تھی ویدوں کی تعلیمات پر جب اب طالبی علم تھے طالبی علم کے دوران ہی انہوں نے ایک کتاب لکھے تھے اس وقت تو صرف بیز برس کے تھے ان کی یہ کتاب بہت مشہور ہوئی جسے پڑھ کر رادہ کرشنان کے پروفیسر نے انہیں ایک سند دی تھی یہ ان کے لئے ایک بڑا عزاز تھا ان کی ایک اور کتاب انڈین فلسفی دنیا بھر میں مشہور ہوئی پورے دنیا میں ان کی ایک اور کتاب مشہور ہوتی ہے اس کا نام ہے انڈین فلسفی اسی بنیاد پر انہیں اکسفورڈ یونیورسٹی میں مدو کیا گیا اپنی تعلیمی لیاقت کی وجہ سے سن انیس سو باون میں وہ اس انیورسٹی کے اعزازی فیلو بنائے گئے ان کے اندر بہت ہی قابلیت تھی قابلیت کی بنا پر ان کو انیورسٹی اعزازی فیلو بناتی ہے انہیں جسے اعزازی طور پر کسی ادارے کا رکن بنائے گیا ہو اور پہلے ہندوستانی تھے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ڈاکٹر رادا کشنن ایک جادو بیان مکرر تھے جادو بیان مکرر یعنی بہت اچھی تقریر کرنے والے جو بہت ہی اچھی تقریر کرتے ہیں اسے کہتے ہیں جادو بیان مکرر وہ کئی زبانیں جانتے تھے فلسفے اور دیگر علوم پر ان کی گہری نظر تھی انگریزی میں روانی کے ساتھ تقریر کی صلاحیت کے سبب روانی یعنی مسلسل مسلسل جو تقریر کرتے ہیں تو یہ مہارت ان کے اندر تھی انگریزی زبان میں بھی اچھی تقریر کرتے تھے بریٹیش اکیڈمی نے انہیں تقریر کی دعوت دی کیونکہ بہت اچھی تقریر کرتے تھے اس لئے بریٹیش اکیڈمی ان کو تقریر کے لیے دعوت دیتے نہیں بریٹیش اکیڈمی نے انگلستان میں علم و عدب کا ایک بڑا ادارہ حکومت ہن کی جانب سے انہیں سن 1994 میں ہندوستان کے سب سے بڑے حزاز بھارت رتن سے سرفراس کیا گیا سرفراس کرنا یعنی نوازنا سن 1954 میں بھارت رتن کا ایوارڈ دیا گیا جو ہندوستان کا سب سے بڑا ایوارڈ مانا جاتا ہے ان کی علمی سلائیوتوں کے اعتراف میں دنیا کی سترہ انیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا ڈاکٹریٹ یعنی کسی علم مہارت کی وجہ سے دی جانے والی سنت سلٹیفیکٹ اسے کہا جاتا ہے ڈاکٹریٹ تو ان کی علم کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے دنیا کے مشہور سترہ انیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا ساتھی ساتھ بریٹش ایکیڈمی نے بھی انہیں تقریر کی دعوت دی تھی کیونکہ بہت ہی اثر انگیز تقریر کرتے تھے اور انگریزی زبان میں بھی روانی کے ساتھ تقریر کرنے کی ان کے اندر مہارت تھی آئیے اس کے بعد پیارے بچھو اگلا پیاریگراف دیکھتے ہیں ڈاکٹر رادہ کشنر نے اپنی ساری زندگی علمی خدمات کے لئے وقف کر دی وقف کر دینا انہیں قربان کر دینا انہیں اپنے پیشے پر بڑا ناز تھا ان کا پیشہ کون سا تھا بلکل صحیح اپنے پیچھانا ان کا پیشہ تھا ٹیچنگ کا مدرس کا درس و تدریس کا وہ فقر سے کہاں کرتے تھے میں ایک مدرس ہوں ان کی خواہش تھی کہ ان کی پیداش کی دن ان کو یومی آساتذہ کے طور پر منائے جائے ان کی خواہش کے اترام میں ہمارے ملک میں پانچ ستمبر سن 1962 سے یومی آساتذہ منائے جاتا ہے یہ بھی سوال آپ کو امتیان میں پوچھا جا سکتا ہے تو دھیان میں رکھئے پانچ ستمبر ڈاکٹر رادہ کشنر کی پیداش کا دن ان کی خواہش کے مطابق یومی آساتذہ کے طور پر اس دن کو منائے جاتا ہے اور یہ پانچ ستمبر 1962 سے یہ دن منائے جا رہا ہے اس موقع پر مرکزی اور ریاستی حکومت ہے جیسے مرکز یعنی جو دہلی کے اندر حکومت ہوتی ہے اور ریاست یعنی جیسے الگ الگ ریاست ہے ہمارے مہارشتر کے سطح پر الگ ریاست ہے مہارشتر کی حکومت ہے تو اس طرح سے مہارشتر کی حکومت یعنی ریاستی حکومت تو الگ الگ ریاستی کی طور پر اور مرکزی طور پر حکومتیں مثالی مدرسین کا انتقاب کرتی ہیں اور انہیں انعامات سے نوازتی ہیں اچھے مدرسین کا انتقاب کرتی ہیں اور انہیں انعامات سے نوازا جاتا ہے آئیڈیل ٹیچر جس کو کہا جاتا ہے پنڈی جوالال نہرو نے رادہ کرشنان کی تعلیمی لیاقت اور آلہ قابلیت کے پیش نظر انہیں روز کا سفیر مقرر کیا تھا اب یہاں پہ دھیان میں رکھئے سفیر یعنی حکومت کی طرف سے کسی دوسرے ملک میں مقرر کیا ہوا نمائندہ اسے کہا جاتا ہے سفیر جب وہ روز پوچھے تو وہاں کے صدر اسٹالین خود ان سے ملاقات کے لئے آئے اسٹالین ڈاکٹر رادہ کرشنان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے ایک مرتبہ اپنی ملک روز کی ترقی کو فقر سے بیان کرتے ہوئے اسٹالین نے ان سے کہا تھا سائنس کی ترقی کے بنیاد پر ہمارا ملک آج آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ مچھلیوں کی طرح سمندر میں کیسے تیرا جائے اور پرندوں کی طرح آسمان میں کیسے اڑا جائے اب یہ تمام باتیں اسٹالین بتا رہے ہیں جو روز کے صدر ہیں کہ ہمارے ملک نے بہت سارے ترقی کی ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ترقی کے بنیاد پر ہمارا ملک آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ مچھلیوں کی طرح سمندر میں کیسے تیرا جائے اور پرندوں کی طرح آسمان میں کیسے اڑا جائے تمام باتیں رادہ کرشن نے سنتے ہیں اور بڑے اتمنان کے ساتھ جواب دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں پیارے بچوں کیا کہتے ہیں رادہ کرشن نے جواب دیا اور ہمارا ملک آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ انسانوں کی طرح زمی پر کیسے چلا جائے بلکل کیا بہت ہی پیاری بات کہے انہوں نے کہ انسانوں کی طرح زمی پر کیسے چلا جائے ڈاکٹر رادہ کرشن روس سے رخصت ہونے لگے تو صدر اسٹولین رات کے ایک بجے ان سے ملنے آئے تو تمام باتیں یہ روس میں ہوئے ہیں جب پنڈیت جوارلال نہروں نے رادہ کرشن کی تعلیمی لیاقت اور عالی قابلیت کے پیشے نظر انہیں روس کا سفیر مقرر کیا تھا جب وہ روس پہنچے تو وہاں کے صدر اسٹولین خود ان سے ملاقات کے لئے آئے اسٹولین ڈاکٹر رادہ کرشن کی شخصت سے بہت متاثر ہوئے ایک مرتبہ اپنے ملک روس کی ترقی کو فقر سے بیان کرتے ہوئے اسٹولین نے ان سے کہا تھا کہ سائز کی ترقی بنیاد پر ہمارا ملک آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ مچھلیوں کی طرح سمندر میں کیسے تیرا جائے اور پرندوں کی طرح آسمان میں کیسے اڑا جائے رادہ کرشن نے جواب دیا اور ہمارا ملک آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ انسانوں کے طرح زمین پر کیسے چلا جائے آئیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب آپ رخصت ہوتے ہیں اس دوران روس کے تمام افسر اور عوام اسٹولین سے ہمیشہ خوف زدہ رہتے تھے خوف زدہ ہونا آنے ڈرنا اور ہمیشہ ان سے دور رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے اس ملاقات کے دوران ڈاکٹر رادہ کرشن نے بری شفقت اور محبت سے اسٹولین کے سر پر ہاتھ فیرا اور پیٹ کو تھپ تھپایا تو ان کی زبان پر سے بے سکتا ہے الفاظ آئے آپ پہلے شخص ہے جو میرے ساتھ ایک انسان کا برطاو کر رہے اور مجھے کوئی بھوت یا ظالم نہیں سمجھ رہے یہ کون کہہ رہا ہے؟ بلکل یہ روس کے صدر اسٹولین کہہ رہے ڈاکٹر رادہ کشنن آزاد ہندوستان کے نائف صدر کے عیدے پر دو بار منتقب ہوئے سن 1962 میں انہیں ملکہ صدر بنایا گیا صدارت کے عیدے کی مدت پوری ہونے کے بعد اور مستقل طور پر چننے میں رہنے لگے تھے سترہ اپریل سن 1975 کو دل کی حرکت بن ہو جانے سے ان کا انتقال ہو گیا تو پیارے بچوں ان کا انتقال ہو جاتا ہے سترہ اپریل سن 1975 کو دل کی حرکت بن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کی پیدائی شویتی پاس ستمبر سن 1888 کو مدراش چننے کے ایک برہمن خاندان میں اور ان کی وفات سترہ اپریل 1975 کو ہوتی ہے دل کی حرکت بن ہونے کی وجہ سے اپنے علم قابلیت اور خدمات سے سارے دنیا کو متاثر کرنے والی اس شخصیت کے کارنا میں یقیناً ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے پیارے بچوں آج بھی ڈاکٹر رادہ کشنن کو یاد کیا جاتا ہے تو صرف اس لیے کیونکہ ان کی علمی قابلیت اور خدمات سے سارے دنیا متاثر ہوئی تھی اس لیے آپ کو بھی پر لکھ کر ایک اچھا انسان بننا ہے اس لیے مسلسل اپنی تعلیم کو جاری رکھئے ایسے مشکل حالات میں بھی آپ مسلسل اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملیں گی تو آئیے بچوں دیکھتے ہیں اس سبق کے الفاظ معنی فلسفی یعنی فلسفے کو جاننے والا عزازی فیلو جسے عزازی طور پر کسی ادارے کا رکھ نہ بنایا گیا ہو میں نے سبق کے درمیان میں بھی آپ کو یہ الفاظ معنی بتایا تھا اور آخر میں بھی بتا رہا ہوں تمام الفاظ معنی آپ کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ ڈان کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اس کے سوالوں کے جوابات بھی لکھ کر یاد کرنا ہے بریٹش اکیڈمی یعنی انگلستان میں علم و عدب کا ایک بڑا ادارہ سرفراز کرنا یعنی عزت دینا سرفراز کرنا ایک مہورے کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہے تو اسے ہم جملے میں استعمال بھی کر سکتے ہیں عزت دینا آئیے ایک بار سمجھنی کوشش کیجئے فلسفی فلسفے کو جاننے والا عزازی فیلو جسے عزازی طور پر کسی ادارے کا رکھ نہ بنایا گیا ہو جادو بیان مکرر یعنی بہت اچھی تکریر کرنے والا بریٹش اکیڈمی انگلستان میں علم و عدب کا ایک بڑا ادارہ پھر ڈاکٹریت یعنی دنیا کے سترہ انورسٹیوں نے ڈاکٹر رادہ کرشنان کو ڈاکٹریت کی ڈگری سے نوازہ تھا تو ڈاکٹریر نے کسی علم مہارت کی وجہ سے دی جانے والی سنت وقف کر دینا لگا دینا یا دے دینا سفیر یعنی حکومت کی طرف سے کسی دوسرے ملک میں مقرر کیا ہوا نمائندہ جسے کہاں جاتا ہے سفیر تو دھیان میں رکھئے پیارے بچوں تمام الفاظ معنی آپ کو لکھنے ہیں یاد کرنے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوں گا تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے اور نیا تعلیم ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھئے پھر ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی پیشکرس کے ساتھ اگر اس سے پہلے پرانے ویڈیو اگر آپ کو دیکھنے ہیں تو چینل کے پریلیس میں جائیے تمام ویڈیو آپ کو مل جائیں گے تمام جماعتوں کے تمام مضامین کے آپ کو ویڈیو دستیاب ہے